بسم اللہ الرحمن الرحیم پسند آئے نہ پسند آئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا جناب آج تیرہ اگس ہے اور آج کے دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن تیرہ اگس کو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں آج نازیہ حسن کی بڑسی ہے اکیسویں بڑسی ہے آج اور آج کے دن کے موقع پر زہب حسن جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے کچھ سنگین الزمات لگائے ہیں اور نازیہ حس حسن کی زندگی ازدواجی زندگی ان کے موت کے حوالے سے کچھ رازوں پر سے پردہ اٹھا ہے اور نہ صرف انہوں نے یہ بات کی ہے بلکہ دستاویزی ثبوت بھی دیا ہے وہ ثبوت کیا ہے وہ باتیں کیا ہیں اس پر میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جناب نازیہ حسن کا جو انتقال ہوا تھا وہ سال دوہزار میں ہوا تھا تیرہ اگس میں ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ پھپڑوں کے کینسر کی وجہ سے ان کا یہ انتقال ہوا تھا اور اس وقت وہ یوکے میں تھی انگلینڈ میں تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا اب ان کے بھائی یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے مطلب آخری آیام میں اپنے زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے پاکستانی امبیسی میں جا کے ایک بیان ریکارڈ کر آئے تھا دس صفات پر یہ مشتمل بیان تھا اور اس بیان میں انہوں نے اپنے شوہر پر یعنی اشتیاغ بیگ پر سنگین الزمات آئیت کیے تھے وہ الزمات کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اشتیاغ بیگ کا اس پر کیا رد عمل ہے اس پر بھی بات کریں گے جنبے والا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو سلمان مرز اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور تبائیے نازیہ حسن پاپ موسیقی کا ایک بڑا نام ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اگر پاپ موسیقی کسی نے متعارف کرای ہے تو وہ نازیہ حسن ہی ہیں ان کے شاندار گانے ہیں ڈسکو دیوانے آنکھیں مل شاندیوں پر پہنچا دیا تھا ان کے پرستاروں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی چلی جا رہی تھی اب جنابے والا ان کے پرستار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی موت ہوئی کیسے اچانک ان کی موت کیسے ہو گئی انیس سو پچھانوے میں ان کی اشتیاب بیگ سے شادی ہوئی تھی سال دوہزار میں تیرہ اگز کو ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بھائی زہیب حسن یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں دستویزی ثبوت دکھا رہے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا نازی حسن کا تب انہوں نے اپنے شہر اشتیاب بیگ سے مرزہ اشتیاب بیگ سے علیدگی اختیار کر لی تھی انہوں نے دس صفات پر مشتمل پاکستانی بیسی میں ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی موت اس وجہ سے ہوگی کیونکہ ان کے شہر نے ان کو زہریلا کیمیائی مواد دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی جاری ہے وہ زہریلا کیمیائی مواد کیا تھا اس کا نام آرسنل ہے اور یہ انتہائی زہریلا بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانی صحت پر اس کے کافی زیادہ مذر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ انسان کو بہت جلدی موت کی دہلیس تک لے کر آتا ہے نازی حسن ان دس صفات پر جو زہب حسن ان کے بھائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نازی حسن اس بیان میں یہ کہتی ہیں کہ ان کے شہر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈومیسٹک ابیوس کیا ساتھ ساتھ ان کو آرسنل جیسا زہریلا کیمیائی مواد دیا جس کی وجہ سے ان کو پھیپڑوں کا کینسر ہوا اور وہ موت کتنے قریب آ گئی ہیں زہب حسن اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو شروع میں اس بات کا علم نہیں تھا ابتدائی طور پر اس بات کا علم نہیں تھا لیکن جب نازی حسن اور زہب حسن کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جب تفتیش کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ دس صفات پر مشتمل ایک بیان یہ مرنے سے پہلے ریکارڈ کرا کے گئی تھی اور اس پر انہوں نے اشتیاغ بیک سے سنگین الزمات بھی آئیت کیے تھے اور علیدگی بھی اختیار کر لی تھی اشتیاغ بیک صاحب اس بات سے انکاری ہے کہ انہوں نے طلاق دیتی تھی لیکن نازی حسن جو اپنے بیان میں ریکارڈ کرواتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے آخر میں زندگی کے آخری ایام میں اشتیاغ بیک سے علیدگی اختیار کر لی تھی اب یہ سنگین الزمات ہیں ساتھ ساتھ وہی کہتے ہیں زہیب حسن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کی بہن کو جو کینسر ہوا تھا وہ بیزہ دانی کا کینسر تھا بیزہ دانی نکال دی گئی تھی اس کے بعد وہ کافی صحتیاب ہو گئی تھی ان کو سرٹیفیکٹ ملیا تھا دکٹرز کی جانب سے یہ سرٹیفیکٹ تھا کہ یہ کینسر سے اب واپس آ چکی ہیں واپس صحتیاب ہو چکی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ان کو فیپڑوں کا کینسر ہو گیا جب ان کو فیپڑوں کا کینسر ہوا تو ڈاکٹرز کے لیے کافی اچمبے کی باتی کافی حیرہ زدہ باتی سپرائزنگلی ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انسانی جو جسم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ریاکٹ نہیں کر سکتا اور دوبارہ سے کینسر کی طرف نہیں جا سکتا یقینا کوئی نہ کوئی چیز ایسی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو کینسر ہوا ہے اور وہ کیا چیز تھی وہ چیز آرسنل یعنی زہریلا کیمیائی مواد تھا یہ تمام دعوے زہریلا کے بھائی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اچھا ماضی میں بھی وہ دعوے کرتے رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دستاویزی ثبوت دی ہیں نازیہ حسن کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا اب یہ کس نے بنایا یہ نہیں پتا مجھے لیکن ایک اکاؤنٹ بنایا گیا اور وہاں سے کچھ دستاویزات شو کی گئی ہیں کچھ پیپر شو کیے گئے ہیں کچھ ڈاکیمنٹ شو کیے گئے ہیں اور وہ ڈاکیمنٹس وہ والے ڈاکیمنٹس ہیں جو کہ پاکستانی امبیسی میں یوکے میں پاکستانی امبیسی میں ایزا اسٹیٹمنٹ یا بیان نازیہ حسن نے ریکارڈ کر آئے تھا ساتھ ساتھ ڈیووٹس پیپرز بھی جو نازیہ حسن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اشتیاب بے کو ڈیووٹس دی تھی وہ بھی جمع کر آئے گئے تھے وہ تمام دستاویزی ثبوت ان کے بھائی یا کہہ لیں کہ ان کی کسی اور نے نازیہ حسن کا اکاؤنٹ بنایا اور وہاں سے یہ شیئر کر دی ہیں اب جنابے والا یہ تو الزمات کی بات ہو گئے الزمات کے جواب میں اشتیاب بے ایک صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں اشتیاب بے ایک صاحب جو کہ معروف سنتکار بھی ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سوشل پرسنیلٹی بھی ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ان تمام الزمات کے بیان پر انہوں نے کیا ردعمل دیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اشتیاب بے ایک صاحب ان تمام الزمات کو مسترد کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیسوں کی عوض کی جارہی ہیں پیسے اٹھنے کے لئے کی جارہی ہیں اپنے بیان میں وہ کیا کہتے ہیں اب ان کی طرف آتے ہیں مرزا اشتیاب بے ایک صاحب یہ کہتے ہیں اس بات کو خیر وہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی طلاق نہیں دی تھی اور کوئی طلاق کی بات نہیں تھی اور جو طلاق کا ڈراما کریئٹ کیا گیا تھا یہ زہب حسن اور ان کے والد کی جانب سے کیا گیا تھا اور جب یہ تمام ڈراما کریئٹ کیا جا رہا تھا تب ان کی بیوی بے ہوشی کے حالت نہیں تھی مطلب وہ ہوش میں نہیں تھی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اس وقت یہ ڈراما رچائے گیا تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نازیہ حسن اور اشتیاب بے کی مشترکہ کچھ پراپرٹیز تھی جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یا مختلف شہر میں کچھ پراپرٹیز تھی ان پراپرٹیز کی وجہ سے کیونکہ ان کے والدین کو یہ پتا چل چکا تھا ان کے بھائی کو یہ پتا چل چکا تھا کہ نازیہ حسن کی زندگی زیادہ عرصے نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے سارا ڈراما رچائیا اور ڈراما رچانے کی وجہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ طلاق لیں گی تو ظاہر سے بات ہے پراپرٹی میں ان کا حصہ ہوگا اور اس پراپرٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ طلاق کا ڈراما رچائیا لیکن وہ اپنے بیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں لیکن اس بات کی وہ تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے نازیہ حسن کو طلاق دے دی تھی زہب حسن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایویڈنس موجود ہیں کہ اشتیار بیگنیت نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ ان سے الیدگی بھی اختیار کر لی تھی اس کے اخلاقی طور پر مذہبی طور پر کانونی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ اب یہی دعویٰ کریں کہ نازیہ حسن آخری دم تک مرتے دم تک میری بیوی رہی ہے لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو زہب حسن نے کہا کہ میں اس پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اشتیار بیگ صاحب نہ صرف اپنے اوپر لگے تمام الزمات کی تردید کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک عرب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے زہب حسن پر ساتھ ساتھ ہوئی کہتے ہیں کہ جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تب ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا اپنے ننیال کی طرف تھا یعنی زہب کی طرف تھا نازیہ حسن کے بھائی یا ان کے گھر والوں کے سائٹ پر تھا اور وہ بیٹا دینے کے لیے زہب حسن اور ان کے والد نے پیسے کا تقاضہ کیا تھا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زہب حسن کے والد نازیہ حسن کے والد نے ان کے بیٹے کو واپس کرنے کے لیے اس وقت دس لاکھ پاؤنڈز کا مطالبہ کیا تھا تقاضہ کیا تھا یہ ایک بڑا الزام ہے جو وہ لگا رہے ہیں اب خیر اس میں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے کیونکہ زہر سی بات ہے اس وقت نہ میں وہاں پر موجود تھا نہ وہاں پر موجود ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن ایک بات پھر سے جب نازیہ حسن کی برسی آتی ہے تب اس طرح کے معاملات پھر سے نکل کر آج سامنے آتے ہیں کیا ہوا ان کے پرستار آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی ایک ایسی پاپ سنگر جو کہ شہرت کی بلندیوں پر جا رہی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئے جنابے والا یہ الزامات ہیں جو کہ زہبسن کی طرف سے لگائے گئے اور ان الزامات کا جواب اشتیاب بگنے کیا 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 دیا اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ویڈیو کیسی لگی ضرور آگاہ کیجئے گا آخر میں جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش ہے سلمان مرزو افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ